شائکی نے کرکٹ کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان سوپر لیگ دوہزار بیس کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے جس میں تمام میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے افتدا ہی میچ کراچی میں ہوگا پاکستان سوپر لیگ سیزن کے پانچویں ایڈیشن کا آغاز بیس فروری سے ہوگا اور یہ بائیس مارچ تک جاری رہے گا جبکہ اس کے تمام چونتیس میچز پاکستان کے چار شہروں میں کھیلے جائیں گے اس سلسلے میں پی سی بی نے اس دن کے مناسبت سے پاکستان کرکٹ کے گھر کذافی سٹیڈیم کے داخلی دروازے کے باہر ایک کاؤنٹ ڈاؤن گھڑی بھی لگا دی ہے پاکستان سوپر لیگ کے اس ایڈیشن کا پہلا میچ دفاعی چیمپین کوئیٹا گلیڈیٹرز اور دو مرتبہ ٹرافی اپنے نام کرنے والے اسلامباد یونائیٹیز کی ٹیموں کے درمیان کراچی کی نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا ایون کا واحد کوالیفائر میچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا جبکہ دونوں الیمنیٹرز اور فائنل کی میزبانی لاہور کے کذافی سٹیڈیم کے حصے میں آئے گی پی ایس ایل کے چونتیس میچوں میں سے لاہور کا کذافی سٹیڈیم چودہ کراچی کا نیشنل سٹیڈیم نور آلپنڈی کا کرکٹ سٹیڈیم آٹھ اور ملتان کرکٹ سٹیڈیم تین میچوں کی میزبانی کرے گا شیڈیول کے مطابق دفاعی چیمپین کوئٹا گلیڈییٹرز اپنے چار میچز کراچی تین لاہور دو راولپنڈی اور ایک ملتان میں کھیلے گی جبکہ پشاور ظلمی اس ایڈیشن میں اپنے پانچ میچز راولپنڈی تین کراچی جبکہ ایک ایک میچ لاہور اور ملتان میں کھیلے گی پی ایس ایل دوہزار بیس میں سلامباد یونائٹیڈ اپنے پانچ میچز راولپنڈی تین لاہور اور دو کراچی میں کھیلے گی جبکہ دو دو میچز لاہور اور راولپنڈی اور ایک ملتان میں کھیلے گی لیگ کے پانچویں ایڈیشن میں ملتان سلطانز اپنے پانچ میچز لاہور تین ملتان جبکہ ایک ایک راولپنڈی اور کراچی میں کھیلے گی اس طرح لاہور کلندر کی ٹیم اس معاملے میں سب سے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے اور وہ اپنے آٹھ میچز ہوم گراؤنڈ یعنی قضاپس ٹیڈیم جبکہ ایک ایک میچ کراچی اور راولپنڈی میں کھیلے گی